نحمد ہوا نسلی و نسلی ملان صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امنی وحد لقدتر من لسانی افقہو قولی صدق اللہ العظیم بہت مسئول ہوں آج کے انتظامیہ کا خصوصاً آج کے بانی محفل بڑے پرم فرما ہوئے جناب شیخ مبشر حسین صاحب جن کی وچاتت سے سرکار کی اس خودصورت محفل میں حادری کا سر فاصل ہوا ہے دعا ہے اللہ کریم مجھنا چیز کا پڑھنا آپ لوگوں کا اس محفل میں چل کے آنا بھائیوں کا اس خوبصورت سی محفل کو سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول منظر فرمائے اس محبت اس ایمان اس یقین سکی دینا درود پڑھنایا سیتھو درد پاک پڑھنایا سرکار مدینہ اپنے غلام نوویک بھی رہن پہچان بھی رہن اپنے غلام دا درود بھی سمات کرن ایک شید یاد آیا توڑے زوق دی نظر جی سمجھ لگے جیڑے بندے چپ کر کے بیٹھو ایک وری ضرور بورنا سبحان اللہ سرکار دی محفل اچ آئے ہیں ایک وری سبحان اللہ کے اندل نموے نیکیاں مل دیا نے تچانا محفل اچ آن دا مقصد بھی حاصل کرو سبحان اللہ کے کے اپنیاں جھوڑیاں نیکے نل بھر کے جاؤ جیڑے بندے جا کے بیٹھے ہیں سرمانہ نہیں ہے سرکار دینا سرکار بھی آئے بیٹھے ہیں سرکار بھی آئے بیٹھے ہیں اب ذکر نبی کی محفل میں سب یار بھی آئے بیٹھے ہیں اور ساجد اللہ کی رحمت کے خریدار بھی آئے بیٹھے ہیں اور جب ذکر محمد ہوتا ہے پرکیف سما بن جاتا ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے پرکیف سما بن جاتا ہے بس یوں لگتا ہے اس محفل میں سرکار بھی آئے بیٹھے ہیں یوں لگتا ہے اس محفل میں سرکار بھی آئے بیٹھے ہیں اقیدہ طرح اچھی امالا سرکار دی بارگاہ درود پاک دا نظرانہ کی دات پیش کرو پڑھو سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ درود واسطیا کہ کسے پیدیا بات نہیں آری جنہوں رب زبانہ دیتی ہیں ذکر مصطفیٰ چھے گونہ نوازتی اچھی امالا درہ پڑھو سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھو سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ اچھا جس بندے درود نہیں پڑھیا دسلنا گیا کہ اس اقیدہ نال پڑھنا ہے جس سمجھ لگے ہار بندہ ذرا مل کے پڑھ لے گا کوئی مدینے دیکھو جور ہوئے یا رو کوئی مدینے دیکھو جور ہوئے کہ کوئی مدینے دیکھو جور ہوئے درود آقاب اوہ سن دینے بھاوے آشک دون ہوئے درود آقاب اوہ سن دینے بھاوے آشک دون ہوئے آشک در اوچی عمال اللہ پڑھ رہا ہے سلاللہ علیہ محول نو بیکھتے ہویا ایک خمد باری تعلیٰ اس نے چند اشار مشہور زمانہ کلامیں اس وجہ تو پڑھ رہے ہیں تاکہ تسری سارے ڈال کے پڑھ لو جیڑ رب دا کرم چاند ہے کچھ منگنا ہے سوالی بڑھن کے بیٹھ ہے ہار بندہ محبن اوچی عمال اللہ درہ پڑھ لے گا ہار کر دے کرم رب سایا 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 سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا سایا کر دے کرم رب سایا کی ایک جینا رابطہ کرم چاہتا ہے رابطہ نہ دیکھLu aquest tirar ہاتھ کھڑا کر کے کھار بندہ تعالی ہوجی امالا کہا چھتے کر دے کرم رب صایا کر دے کرم رب صایا صایا کر دے کرم رب صایا کر دے کرم رب صایا میری جھولی مرد مولا میری جھولی مرد مولا مولا میری جھولی مرد مولا میری چھولی بھردے مولا میں تیرے درتے آیا کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں پیش کرنے کا سمجھ لگے ہر بنات کھڑا کرے گا پاس تخسن خسین دا مولا چھولی دے وچ پا دے چھولی دے وچ پا دے تردو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینوا ستاوس سوہڑے دا تینوا ستاوس سوہڑے دا تینوا ستاوس سوہڑے دا جی دیا تو کسما چایاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں کردے کرم رب سائیاں اور اس میں فیلج کوئی بیمار بیٹھا ہے لچار بیٹھا ہے کوئی بھی اولاد بیٹھا ہے دعا کرنی ہے ایسا واسطہ پیش کرنا جڑا قدیوی رد نہیں ہوتا جو تمہا واسطہ پیش کرنا جنو سمجھ لگے ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے درہ واسطہ پیش کرے گا اوہ بیمارا دیم سونے اربا دور کھوے بیماری دور کھوے بیماری دے اولاد نرینہ سب نو دور کھوے لاچاری دور کھوے لاچاری زہرہ دا صد کا مولا نارا جیتا کیت ہے یہ واسطہ رات نہیں ہوتا ہاتھ کھڑا کر کے دے زہرہ دا صد کا مولا پنجتن 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 دا صد کا مولا مولا کھڑا کر دے کرم مولا کھڑا کر دے کرم آج کر دے کرم مولا کر دے کرم بہن سانیاں کر دے کرم رب سائنگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نری تاجدار ختم نبو فات تاجدار ختم نبو فات پیر طریقت رحبر شریعت فخر اہل شرنت محفظی مسلک رضا حضرت اللہ مولانا پیر حامد صرف راض رجوی صاحب آپ سے ٹیٹا حسن بنے آپنو انتظامنگا دی پورٹین دے طرف دل دیا تھا گرانگ دینا لی خوش شامدید آق صاحب احلم و سحلم مرحبا ایک وقت در محبن الکیچر سبحان اللہ مسلا پی صاحب یہ سٹیجی زینت بڑھے نے تے لا شیخ وشیر صاحب دی طرف جو حکم ہے بس حکم دے مطابق کی دو کلام دو دو اشار پیش کر کے اجازت چاہاں گا اسے محبت نل ایک مرید ذرا باواز بلند کیا چھڑو سبحان اللہ بلکہ میں ایک ہی کلام پیش کر دنا تے اسے دو اشار کہ پیر صاحب موجود نے اسے محبت نل جڑا یا رسول اللہ کہنا اللہ بیٹھا الحمدللہ سارے دیوانے بن کے بیٹھیاں ایک مرید ہاتھ کھڑا کر کے کیا چھڑو نارے رسالت ہاتھ کھڑا کر کے نارے رسالت ایسے محبت نل بس دو اشار سانو مصطفادہ سغارہ ہے کافی سانو مصطفادہ سغارہ ہے کافی اگری لینڈ ہر بلات کھڑا کر کے سانو مصطفادہ سغارہ ہے کافی سانو مصطفادہ سغارہ ہے کافی کبر بچ رسالت کبر بچ رسالت دن آرہ ہے کافی نارے رسالت کبر بچ رسالت دن آرہ ہے کافی سانو مصطفادہ سغارہ ہے کافی سانو مصطفادہ سغارہ ہے کافی سانو مصطفادہ 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 پوچھا مند کی تے کہ دو زندگی سکنوں پوچھا مند کی تے میرے مصطفادہ میرے مصطفادہ اشارہ ہے کافی سنو مرزا وادہ سوالہ ہے کافی سنو مرزا وادہ سوالہ ہے کافی اکا دے گولام دا گولام ہونا چاہی دے الحمدلل سارے گولام پڑھے کے بیٹھویں آقا دے گولام دا گولام دا گولام دا گولام دا گولام ہونا چاہی دے آکا دے غلام دے غلام ہونا چاہی دے مو نچھنا تین کلا مو لی چاہی دے نبی 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 دا ہے کوئی سر دائے کوئی سر دائے باویں سر جا دے پر ض center نبی دا صر آن ہاتھ کھڑا کر کے درک اچھوٹے سانو مو سوادہ سانو مو سوادہ سانو مو سوادہ قبر بچ رسالت قبر بچ رسالت دنارا ہے کابی سانو مو سوادہ سوارہ کابی میں نے حادری تھا آخری شیر اجازت شامل نہ حورا دی جاغتیں نہ جلد دشوں کے کاردہ دیوانا پڑھنے کے بیٹھے نہ حورا دی جاغتیں نہ جلد دشوں کے نہ گوران دی چاہتے نہ جنت دا شوقے سوکت سے نکالتا جی وہی سوکت ہاتھ کھڑا کر کے آخری کھرت گھنے ہیں نہ گوران دی چاہتے نہ جنت دا شوقے نہ گوران دی چاہتے نہ جنت دا شوقے نظارا ہے کافی سانو مرتبادا نظارا ہے کافی سانو مرتبادا نظارا ہے کافی